اور آدھا منٹ پوری خبر کی شروعات کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ کیندری کرمچاریوں کو سرخار کی طرف سے بڑی سوگات دی گئی ہے کیندری کرمچاریوں کا ڈی اے بڑھایا گیا ہے مہنگائی بھتہ چار فیصد بڑھایا گیا پیوش گویل کی طرف سے یہ جانکاری سامنے رکھی گئی اور ساتھی ساتھ انڈیا اے آئی مشن کو موڈی کیمنٹ سے منظوری بھی مل گئی ہے یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف کس طرح سے بھارت کو اگرسر ہونا ہے یہ خاکہ تیار ہو گیا ہے اجولہ یوجنہ پر بھی تین سو روپے کی سبسیڈی کو جاری رکھا جائے گا تو یہ بڑی جو جانکاری ہے کیمنٹ کی بیٹھاک سے نکل کر سامنے آ رہی جہاں کے اندری کرمچاریوں کو مہنگائی بھتے کا اضافہ کیا گیا ہے موڈی سرکار کیسے آگے بڑھ رہی ہے کھولی سے پہلے سرکار نے کیندری کرمچاریوں کو مہنگائی بھتے میں بڑھوتری کا توفہ دے دیا ہے بودھوار کو پی ایم موڈی کیا دھکشتہ مہوی کیابینٹ کی بیٹھک میں سرکار نے کیندری کرمچاریوں کو ملنے والے مہنگائی بھتے وہ پینشن بھوگیوں کو ملنے والے مہنگائی رہت میں چار فسدی کی بڑھوتری کا فنسلا کیا ہے پہلی جینوری دوہزار چوبیس سے چار پرتیشت کی بھرتی کرنے کا نینے دیا ہے اس کا علاوہ موڈی سرکار نے پوریوٹر راجعوں کے لیے انتی یوجنا اور گوہ ویدان صاحبہ میں ایسٹری کوٹہ دینے والے ویدیا کو منظوری دی ہے ادھر انتراشوی مہلہ دیوستی ایک دن پہلے کیندر سرکار نے اجھولہ یوجنا کو لے کر بڑا اعلان کیا ہے ریپورٹ آبی موڈی سرکار نے اجھولہ یوجنا پر 300 روپے سبسیڈی اگلے ایک سال تک بڑھا دی ہے اس پیسلی کے بعد مہلاؤں کو 31 مارچ دوہزار پچیس تک اجھولہ یوجنا پر سبسیڈی کا علاوہ ملے گا شکویا کہ انتراشوی مہلہ دیوست پر تحفے کے طور پر 300 روپے کی سبسیڈی جو سیلینڈر پر ملتی ہے اسے ایک سال تک اور بڑھا دی گئی اس کا علاوہ 12 سیلینڈر پر سبسیڈی ملے گی اجھولہ یوجنا کی پچھلے 10 سال میں سیلینڈر کا استعمال بڑھا ہے دلنے میں اجھولہ یوجنا کے لابھارتھیوں کو گھریلو سیلینڈر 603 روپے میں ملے گا یہ نرنے بہت ہی لابدائی ثابت ہوں گے اور وہیں انڈیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشن کے لیے بھارت سرکار کا بڑا فیصلہ بھی سامنے آیا کیا ہی یہ فیصلہ آپ کو دکھاتے ہیں کیندر سرکار نے بھارت میں اے آئی کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے کیبینیٹ نے انڈیا آئی میشن کے لیے 10,370 کرون روپے کی منظوری دے دی ہے انڈیا آئی میشن کی تحت سٹارٹ اپ اور اے آئی اپلیکیشن کی چھتر میں کام کرنے والے کمپینیوں کے مدد کی جائے گی سرکار نے کہا اس سے دیش میں کمپیوٹنگ دھاچے کو بڑھاوا دیا جائے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکو سسٹم کو اور تیجی سے بکسط بھارت پہ کرنے کے لیے یہ بڑا ہی بہو مکھی کامپریینسیو انڈیا آئی میشن کا فریمورک تیار کیا گیا ہے تو پیم موڈی کے نیترتوالی کیبنیٹ کمیٹی آن سیکیورٹی نے سودیشی سٹیل فائٹر جیٹ کو بھی منظوری دی ہے اس ریپورٹ میں آپ دیکھیں کیسے اس ویمان کے بننے سے بھارت کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی کیبنیٹ آن سیکیورٹی نے ہیلس فائٹر جیٹ کی پریوجناؤں کو منظوری دے دی ہے یہ ویمان پانچوی پیڑی کی ایڈوانس میڈیم میڈیم کیبنیٹ ایرکافٹ پروگرام کے تحت بنے گا جس کے لئے پندرہ ہزار کرون روپے منظور کیے گئے ہیں ایڈوانس میڈیم کیبنیٹ ایرکافٹ یعنی ایم سی اے کا پہلا پروٹ ٹائپ سال دو جہاں چھبیس تک سامنے آ جائے گا اس میں جنرل الیکٹرونکس چارج سو چودہ کے دو انجن لگے ہوں گے ایم سی اے کے آنے سے چین روس اور امریکہ جیسے دیسوں کی فریڈی میں بھارت شامل ہو جائے گا ایم سی اے کے آنے کے بعد بھارتی بھائیو سینہ کی طاقت کئی گناہ بڑھ جائے گی میں کیابنیٹ کمیٹی میں فرینس لے کے بعد چین اور پاکستان میں خل بلی مچ گئی ہے اور دیکھیں اس بیچے ایک بڑی خبار دیر رات تک چلی ہے ویجی پی کور گروپ کی بیٹھاک بیہار کے ٹکٹ بٹفارے پار چرچہ ہوئی ہے امیشہ جی پی نڈا کے ساتھ بیٹھاک ہوئی بیہار کے دونوں ڈیپٹی سی ایم بھی اس دوران موجود رہے لوگ سبا چناؤں کی تیاریوں کو لے کر بی جی پی میں بیٹھاکوں کا دور جاری ہے دلی میں دیر رات تک بی جی پی کے کور گروپ کی بیٹھاک ہوئی گریمنتی امیشہ کے گھر ہوئی بیٹھاک میں بیہار میں لوگ سبا چناؤں کی ٹکٹ بٹوارے پر چرچہ ہوئی ڈیر گھنٹے تک ہوئی بیٹھاک میں پاٹے ادھاک جی پی نڈا بھی موجود رہے بیٹھاک میں بیہار کے دونوں اوپر موکی منتری سمراج چودری اور ویچر سینہ بھی موجود رہے اس کا لاؤں پور اوپر موکی منتری سوشویل موڈی گریر راج منتری ندیانند رائے اور بیہار بی جی پی پرباری وینو تابڑے بھی شامل تھے اور وہیں بیہار میں گٹ بندھن کو لے کر گریر راج پی رام ویلاس کے ادھاک چھراغ پاسوان نے بی جی پی ادھاک شی پی نڈا سے ملاقات کی لوگ جنشکتی پارٹی کے ادھاک شی پی نڈا سے ملاقات کی قریب آدھے گھنٹے تک چلے ایک ملاقات میں چھراغ پاسوان نے حاجی پور سمیت لوگ سبھا کے 6 سیٹوں پر اپنی دعوے داری جتائے جس پر پارٹی نے 2019 میں جیت درج کی تھی میٹنگ میں چھراغ پاسوان نے جی پی نڈا کو بھروسہ دیا کہ ان کی پارٹی سبھی 40 سیٹوں پر تیاری کر رہی ہے اور وہیں بی جی پی کے مشن دشونڈ کے تحت کیندری اگرہ منتری عمیشہ سے ٹی ڈی پی ادھیاکش اینچ چندر بابو نائیڈو اور جنسینہ ادھیاکش قوان کلیان نے ملاقات کی ہے سبھی نیتاؤں کے لیچ چناو کے لیچ آندھ پردیش میں سیٹ شیئرنگ اور گھٹ بندھن کو لے کر چرچہ ہوئی تیلیگو دیشن پارٹی کے ادھاکش اینچ چندر بابو نائیڈو نے کیندری گریمنتی عمیشہ سے گروہ آر کو ملاقات کی پتہ جا رہا ہے کہ بی جی پی اور ٹی ڈی پی کے بیچ آندھ پردیش میں گھٹ بندھن کے لیے باتچیت انتیم دور پر پہنچ گئی منا جا رہا ہے کہ لوگ شبہ اور ویدان سبھا چناو کے لیے گھٹ بندھن ہو سکتا ہے اور جلد ہی ٹی ڈی پی اور ڈی اے گھٹ بندھن میں واپسی کا اعلان ہو سکتا ہے نائیڈو کلامہ آندھ پردیش کی جن سیوہ پارٹی کے ادھاکش پہن کلیارڈ نے بھی گریمنتی عمیشہ سے ملاقات کی دونے نتاؤں کے بیچ سیٹ شیئرنگ کو لے کر چرچہ ہوئی ہے اور وہیں کانگریسی خیمہ کی بات کی جائے تو بڑی خبر یہ کہ کانگریس کی کیندری چناؤ سمیتی کی بیٹھاک بیٹھاک میں لوگ سبھاؤں مدواروں پر منتھر ہوا ہے بیٹھاک کے بعد کانگریس مہاستر شیف کیسی ویڑو گپال کا بیان بھی سامنے آیا کئی راجیوں میں سیٹے ہو چکی ہیں فائنل کانگریس کی کیندری چناؤ سمیتی کی بیٹھاک میں کانگریس سنسدی دل کے ادھاکش شونیا گاندھی اور پوٹے ادھاکش ملکی آجون خرگے نے کئی فینس لے لی بیٹھاک کے بعد کانگریس مہاستر شیف کیسی ویڑو گپال نے کہا کئی رل کرنا ٹک تیرنگانہ چھتیزگاڈ دلی اور لکشدیب سے سیٹ فائنل ہو گئے ہیں لکشدیب دلی اور لکشدیب فارمال انونسمنٹ پروسیجیر ہے فارمال انونسمنٹ پروسیجیر ہے فارمال انونسمنٹ فارمال انونسمنٹ کانگریس کی کیندری چھناو سمیتی کی بیٹھاک میں کئی سیٹوں کی امیدواروں کا فیصلہ ہو گیا ہے سی ای سی کے اگلی بیٹھاک گیارہ مارچ کو ہوگی کانگریس پارٹی نے کیندری چھناو سمیتی کی بیٹھاک میں سبھی سیٹوں پر اور ٹکٹ وطرن کو لے کر چرچہ کی گئے سوٹروں کے مطابق کانگریس سے چھتیزگاڈ کی راجناند گاؤں سے پورسیم بھوپیش بھگیل کوربہ سے جوتسام مہند دلگ سے تامدھرش ساہو اور جانجگیر چاپا سے شف دہریہ کا نام فانل کر دیا گیا ہے وہیں سوٹروں کی حوالے سے خبر ہے کہ کانگریس نیتہ راحل گاندی کیرل کے وائناڈ اور ششید تھرون تیروون تو پورم سے چناؤں لڑ سکتے ہیں اور دیکھیں اس بیچے ایک اور بڑی خبار آج اسم کے دورے پر جائیں گے پیم موڈی 18,000 کروڑ روپے کی پریوجناؤں کی سوگات دیں گے 20 وگاس پریوجناؤں کا شلانیاز بھی کریں گے پیدان مندری موڈی آج سے دو دن کے آسام کے دوری پر رہیں گے اس دوران پیم موڈی ہزاروں کروڑ کی ویکاس یوجناؤں کی سوگات دیں گے وائی 5,5 لاکھ گھروں کا بھی توف آ دیں گے پیم موڈی شنیوار کو پیم ڈیوائن یوزنیا کے تحت دن سکھیا میڈکل کالیج کا ادھگھاٹن کریں گے اور شیف ساگر میڈکل کالیج کی آدھار شلہ رکھیں گے پیم بھرونی سے گوہاں ہٹی تک 3,992 کرون روپے کی پائپ لائن پریوجنہ سمیت اسم کے لئے کئی ویکاس پریوجناؤں کا ادھگھاٹن اور شلہ نیاز کریں گے بتا دیں کہ پیم موڈی شام 4 بجے تیجپور ائرپورٹ پہنچیں گے اور سیدھے کاجری گنجہ جائیں گے جس کے بعد کل صبح قریب 5 بجے کاجری گنجہ نیشنل پارک جائیں گے اور چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ پردان منتری کے اسم دورے سے پہلے لوگوں میں بھاری اتصاہ دیکھا گیا پیم کے سواگت کے لئے لوگوں نے خاص انتظام کیے ہیں ریپورٹ آپ دیکھیں پیم موڈی کے اسم یاترہ سے پہلے گولا گھاٹ کے بھوکا گھاٹ کے لوگوں نے گروہ شام کو پردان منتری کے سواگت کے لئے ایک لاکھ دیے چلائیں پیم کے سواگت میں چلائے گئے دیئے بہت خوبصورت نظار آ رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ دو دیو سی یاترہ کے دوران پیم موڈی ارونانچہ پردیش بھی جائیں گے پیم ارونانچہ پردیش میں دو کاریکرموں میں بھاگ لیں گے ارونانچہ پردیش کے بعد پردان منتری دو پار میں جورہات لوٹائیں گے اور ہلونگ پاتھر کے پرشید اہوم یودھا بورفوکن کی 84 فیٹ اوچی پرتیما کا انعاورن کریں گے پیم موڈی جورہات کے میلنگ میٹھیلی پوتھار میں ایک جن سبحہ کو بھی سمبودھت کریں گے اور وہیں سے پہلے پردار منتری نارینتر موڈی آج بھارت منڈپم میں پہلے راشتری ہے رچناکار پرسکار کو پردان کریں گے اس موقعے پر جن سبحہ کو بھی سمبودھت کریں گے پیم موڈی آج جن رچناکاروں کو پرسکار پردان کریں گے اس میں 20 الگ الگ شرینیوں کے 10 لاکھ سے آدھک نام مانکن کیے گئے ووٹنگ رون میں پرسکار شرینیوں میں دیجٹل رچناکاروں کے لیے قریب 10 لاکھ وٹ ڈالے گئے اس کے بعد 3 انتراشتری رچناکاروں سمیت 30 وجہتاؤں کا نینر کیا گیا بتا دے کہ یہ پرسکار سروشریش کہانیگار سمیت 20 رنیوں میں دی جائیں گے جس میں سیلیبریٹری نرماتا گرین چیمپین پرسکار اس کے ساتھ سوکشتہ رازدود پرسکار دیکھ کریٹر اوارڈ جیسے اوارڈ دی جائیں گے بات راحل گاندھی کی راحل گاندھی کی بھارہ جوڑو نیا یاترہ آج گجرات میں ہے گروروار کو راحل نے دیش کے یواؤں کو پانچ گارنٹیا دی کنگریز دیتا راحل گاندھی نے دیش کے یواؤں کو پانچ گارنٹیا دی راحل نے دیش کے یواؤں کو بھرتی بھروسہ پہلی نوکری پککی پیپر لیگ سے مکتی جی آئی جی ایک نومی میں ساماجک سرکشا اور یو آ روشنی نام کی گارنٹی دینے کا آئیلان کیا ہے اس سے پہلے انہوں نے راجستان کے باسوارہ میں یواؤں کو تیس لاکھ سرکاری نوکریہ دینے کا وادہ کیا یوگی سرکار میں منتری بنتے ہی اوپرکاش راجبھر کے تیور بدل گئے ہیں آپ بھی سنیے راجبھر کیا کہہ رہے ہیں یوپی سرکار میں منتری بنتے ہی راجبھر کے تیور بدل گئے ایک سبھا کے دوران راجبھر بہت جوش میں نظر آئے انہوں نے خود کو سیم یوگی کے بعد پاور فور شخص بتایا آج اوپرکاش راجبھر کے پاس وہ پاور ہے جو پاور مکھے منتری جی کے پاس ہے اس کے نیچے اگر پاور کسی کے پاس ہے تو وہ پاور اوپرکاش راجبھر کے پاس ہے راجبھر یہی نہیں رکھے انہوں نے خود کو گبھر تک بٹا ڈالا سولے میں گبھر سنگھ تھا آئی نا گبھر سمجھ لو اندر آشتری محلہ دیوست یعنی کی آج محلہیں شمبھو اور کھناوری بارڈر پر کسانوں کے ویروت پردرشن کی اگوائی کریں گے تیرہ فروری سے پنجابھر ہریانہ شمبھو پر کسانوں کا آنتو لنجواری ہے پنجابھر ہریانہ کسان یونین نے شمبھو بارڈر پر آج محلہ دیوست مانانے کا نیرنے لیا ہے جس میں آج دوپہر بارہ بجی سے شام چیار ویس تک محلہیں ہیں منج سنچالن کریں گے اور کسانوں کو سمبودھت کریں گے کسان نے تصف سورن سنگھ پندھیر کے مطابق انتو راشتے محلہ دیوست پر دیش پھر کی بڑی سنکھیا میں محلائیں شمبھو اور کھنو اور ہی پہنچیں گے یہی نہیں آنے والے دسمانچ کو دیش پھر میں ریل روکنے کے لیے ابھیان تیز کیا جا رہا ہے کسان سنگھٹونوں کے اعلان کو دیکھتے ہوئے ڈلی میں سورکشہ ویوستہ کڑی کر دی گئی ہریانہ میں نکل کے خلاف ٹیونائن بھارت ورش لگاتار محیم چلا رہا ہے اور اس کے بعد پرشاستان کیسے ایکشن میں آیا ہریانہ کے نو میں نکل کرانے کی خبر کے بعد سورکشہ ویوٹ نے کئی پریقشہ کندر پر چھاپے ماری کی نو سونی پہ جھجھر میں پریقشہ کندر پر دسوی کا ہنگری جی کا پیپر لیگ ہونے کے بعد ان سنٹروں کے پریقشہ رد کر دی گئے نو جلے کے پریقشہ کندروں کا اوچک نیرکشن کر نکل کے 33 ماملے درج کر قریب 15 یوکوں کو پکڑا گئے نو میں پیپر لیگ ہونے کے ماملے میں پریقشہ کندر پر تینات پورے سٹاپ پر ایف آئی آر درج کر آئی گے یوپی میں آوے چل رہے مدرسو پار ایسائیٹی کے سفارش پار نیپال سیما پر چل رہے مدرسو میں ہڈ کمپ مچ گیا ہے زلے میں 192 مدرسے سے آوے طریقے سے چلائے جا رہے ہیں اس پر ریپورٹ سامنے آئے ایسائیٹی جاچی یوپی کے شاوستی میں چل رہے آبیہ دروپ سے مدرسے کو بند کرانے کے شفارش سرکار سکھی گئی ہے نیپال سیما سے سٹے جلے میں ایسائیٹی نے مدرسے کی جانچ کی تھی جس میں سامنے آیا تھا کہ 297 میں سے 192 مدرسے بغیر مانتہ سے سنچالیت ہو رہے ہیں ماملے پر راج کے علب سنکھیک بیبھاگ منتری کا کہنا ہے ایسائیٹی جاچ کے بعد ماملے میں اچھت کاروائی کی جائے گی سکایت ہونے پر جاچ کرائے گئی ہے جاچ کے انروپ کاروائی کی جائے گی اور مدرسہ سکھشا کا مکھ دے ہے ادھر اینائیے نے حال ہی میں ہوئے بینگلورو کے رامشرم کیفے بلاسٹ کی ماملے میں بڑا خلاصہ کیا ہے بلاسٹ کی سندکت کو بیلاری کے بس سٹینڈ پر دیکھا گیا جہاں پر اس کا چہرہ بھی صاف طور پر دیکھا گیا بیتے ہفتے بینگلور کے رامشرم کیفے میں ہوئی بلاسٹ کی جانت اینائیے کر رہی ہے دھماکے والے دن ہے اس بلاسٹ کے سندکت کے بارے میں جانکاری سامنے آگئی تھی اینائیے کی اور سے سندکت یور کی تصویر بھی جاری کر دی گئی ہے اور اس کے بارے میں جانکاری دینے والوں کے لیے اینام کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اس پیچھ اب بلاسٹ کے سندکت کو لے کر ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے اس ماملے کے جانت سے جڑے سوٹروں کے مطابق اس بلاسٹ کے سندکت کو بیلیری کے بس سٹینڈ پر دیکھا گیا اینائیے کی ٹیم وہاں کی سی سی ٹی فٹیش کو کھنگال رہی سندکت کو الگ الگ بسوں میں یاترہ کرتے پایا گیا نقسلیوں کے خلاف چلائے جا رہے ابھیان میں پشمی سنگھ بھوم میں سرکشا بلو کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی چائی بارسٹ کے پشمی سنگھ بھوم میں سرکشا بلو نے جمکی ایکری اور گلگوڑا کے آسپاس چنگلی علاقوں میں بنائے گئے پرانے نقسلی کیمپ کو دھست کر دیا ہے اس کیمپ میں قریب سو لوگوں کی رکھنے کی پیوست تھا ان کیمپوں سے سرکشا بلو نے بھاری ماترہ میں سامان برامت کیا ہے ابھیان کے دوران پولیس نے وزفوٹک کے ساتھ تیار دو کیلو کا نو آئی ڈی بم بجلی کے تار بیٹری لکڑی کا ہتھیار پٹھو بیک ٹریلنگ ماشین برامت کی بتاتے کہ پولیس کوبرا جھارکھن جگوار اور سی آر پی ایف کی کئی بٹالین کے دورہ کوپی سی راجہ باسا دنبہا کا پتہرہ روب چھتر میں ویتے پانچ مہینے سے ابھیان چرا جا رہا ہے آیودھیا میں رام بندن نرمان کے دوسرے چرن کا کار کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے دوران لاکھوں بھاکت رام للا کے درشن کے لیے آئیودھیا پہنچتے ہیں شریرام جنبھومی مندر نرمانکار پوری شمتہ کے ساتھ جاری ہے مندر کے نرمانکار اور رام بھکتوں کے درشن کے بیچ اس طرح تالمیل بیٹھایا گیا ہے جس سے دونوں کام بادیت نہ ہو بتا جا رہا ہے کہ شریرام مندر کا نرمانکار اپنی ترہ سمیہ سے اندر پورا ہو سکتا ہے شریرام جنبھومی مندر کا نرمانکار تین چرنوں میں پورا ہونا ہے اس طرح پندر سو کامگاروں کو لگایا گیا ہے اور کام میں تیزی لانے کے لیے اترکت مزدوروں کو جلد ہی تینات کیا جائے گا سمپون مندر کا جو اوپر کا بھاگ ہے وہ دھیرے دھیرے شٹپ بائی شٹپ جو ہے پرانم ہو گیا ہے خبار ہریانہ سے ہریانہ کے وشلی منتری کے کارکرب میں اچانک سے وشلی ہی گل ہو گئی اور اس کے بعد جم کر ہڑکم پھمچ گیا ادھکاری کافی دیر تک بجلی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے نصر آئے ہریانہ کے فتحاباد میں لگو سچی والے میں یوجناؤں کے شرنیاست اور ادھکاٹن سماروں کے دوران اچانک بجلی گل ہو گئی یہ حادثہ اس وقت ہوا جب سماروں میں بجلی منتری رڑجیب چٹالا خود موجود تھے اور موکھی منتری منوحاللال ورچول یوجناؤں کا ادھکاٹن کر رہے تھے قریب ایک منٹ تک سبھاگار میں اندھیرہ چھائے رہا ادھکاری کافی دیر تک بجلی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے کامیاب نہ ہونے پر منتری اور ادھکاری کافی دیر تک موبائل کی لائٹ میں بیٹھے رہے اس کے بعد لائٹ آئے تو سوی کاری کرم کو آگے بڑھائے گے خبار لکھناؤ سے ہے لکھناؤ میں دیر رات ایک دیلیوری بوائے کو ایک SUV ڈرائیور نے ٹککر مار کر خائل کر دیا اور کئی میٹر تک اسے گھسی ٹا آروپی کے خلاف کیس درج کر کے ماملی کی تفتیش شروع کر دی گئی آپ 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 ایک رہیش جادے کا کرنامہ سامنے آیا ہے ششاند گولپ سیٹی تھانہ چھتر میں آروپی نے اپنی ایسیوی گاڑی سے ایک دیلیوری بوائی کی بائیک میں ٹککر مار دی آروپی نے بھاگنے کے چکر میں اسے کئی میٹر تک گھسی رہا تھا اس کے بعد وہ بے کابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکر آ گئی اور اس میں آگ لگ گئی آگ کی لپٹے دیکھ کر ہائیوی پر افرا تفریح مچ گئی فائیوی گیٹ کرمچاریوں نے کار میں لگی آگ کو بجھایا پولیس نے گھائیل ڈیلیوری بوائی کو اسپتال بانچھایا پولیس نے آروپی کے خلاف کیس درشکر ماملی کے جانش شروع کر دی خبر ہیماچل سے ہیماچل پردیش کے کلو سمیت کئی علاقوں میں زبردست برباری ہوئی ہے برباری کی بات پلیٹکوں نے جم کر یہاں پر لطف بھی اٹھایا کلو اور سولنگ نالا کے کئی لاکھوں میں جم کر برباری ہوئی روہ تک میں ہوئی برباری کے بعد چارتر پہلے سی جمع برف کے اوپر برف کی ایک اور موٹی چیادر بچ گئی ہے یہاں پلیٹکوں نے برباری پر بھرپور آنند لیا برباری کے بیچ ہیماچل درشن سمیت آس پاس کے پلیٹک ستھل سیلانیوں سے گلزار نظر آئے مائی پریٹکوں نے سولنگ نالا میں تازہ برباری کا بھی آنند لیا پہاڑوں میں ہو رہی برباری سے میدانے علاقوں میں ایک بار پھر سے صبح اور شام تھنڈ کا احساس ہونے لگا بات سلم آرٹیکل 370 کی تو آرٹیکل 370 کو مدھ پردیش میں ٹیکس فری کر دیا گیا ہے اور اس فیصلے کی جانکاری خود ستیم ڈاکٹر مہن یادف نے مدھ پردیش کے مکھی منتری ڈاکٹر مہن یادف نے راج جو میں فیلم آرٹیکل 370 کو ٹیکس فری کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے فیلم کی تاریب بھی کی انہوں نے کہا کہ فیلم جمہو کشمیر کی پہلے اور اب کی پریسطی کو سمجھنے کا آف سر دیتی ہے یہ فیلم جمہو کشمیر سے انوچھے 370 ہٹنے کے اتحاس ایک فیصلے پر آدھاری ہم نے راج ساسن نیڑنے کیا کہ دہارہ 370 پچھر کو ٹیکس بھی کیا جائے ہم نے اس کی گھوشنا بھی کی ہے آٹیکل 370 پچھلے مہنے 23 فرحری کو سینیوما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی فیلم باکس آفیس پر خوب دھمان مچا رہی امریکی کوش گوارڈ کے جہاز برطولف نے بھارتی تٹرکشک بل کے ساتھ سیوکت ایکسرسائز کے لیے پورٹ بلیئر کا دورہ کیا ہے دونوں دیش 9 اور 10 مارچ کو ابھیاس کریں گے انڈین کوش گارڈ اور امریکی کوش گارڈ کے بیچ دیپاکشوی سہیوک کو بڑھانے کو لے کر اہم قدم اٹھا گیا ہے یونائٹیڈ سٹیٹ کوش گارڈ کا جہاز برطولف انڈین کوش گارڈ کے ساتھ جوانٹ ایکسرسائز کے لیے گروہر کو پورٹ بلیئر پہنچا دونوں دیش 9 اور 10 مارچ کو پورٹ بلیئر کے تٹ پر سی ڈیفینڈرس دورجہ 24 کے نام سے سنیوکت ابھیاس کریں گے ابھیاس کے دوران سمودھری دکھے تھی وانڈی جی تتہا ویعاپاریک جہازوں کی آواز آئیں سنیوکتی سمیدری کھوچ ایبن بچاو ابھیان اور نشیلی دواؤں کو روک تھام سہیت کئی ابھیاس کیے گئے ادھر یوپی کے ایک شادی میں اجگر کے ساتھ ڈانس کرتے ایک شخص کو دیکھ کر یوپی کے آجمگر میں ایک شخص کی ویواز اماروں میں اجگر کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے تصویریں سامنے آئی جانچ میں سامنے آیا ہے کہ دولہ نے دولن کو انپریس کرنے کے لیے سپیرے کو بلایا تھا اچانک ہوئے اس ڈرامے میں سماروں میں موجود لوگ ڈر گئے لوگوں نے دولے کے خلاف کاروائی کی مانگ کی تو ڈی افو نے اجگر کے ساتھ ڈانس کرنے والے شخص پر کاروائی کا آدیش دیا ہے خبار تمیلانڈو سے تمیلانڈو کے عشاء یوگ کیندر میں ہر سال کی طرح مہاشف راتری کے موقع پر سب سے بڑے مہتصا ایک رات شف کے ساتھ کے لیے تیاری کیسے کی گئی ہے آپ دیکھیں ہر سال کی طرح اس وقت بھی کوئی مطور میں عشاء یوگ کیندر میں مہاشف راتری کا مہتصا دھوم دھام سے منایا جائے گا یہ کارکرم پوری رات چلے گا اس مہتصا کا نام ایک رات شف کے ساتھ اس مہتصا میں کئی پرشید کلہکاروں کے سنگیت نت اور سنسکرتی پرشتتی بھی ہوگی عشاء یوگ کیندر پر یہ سمارو آج شام چھے بڑے شروع ہوگا اور صبح چھے بڑے تک چلے گا اس کارکرم میں کئی سنگیت کلہکاروں دورہ شاندار سنگیت پرشتتی کے لامہ صدگرود دورہ شکتی سالی دھیان کر آ جائے گا مہتصا کا تاتھا اجائن کی تصفیریں سامنے آئے ہیں اجائن میں مہاکال مندر میں وشیش بھس مہارتی کی گئی برمہ مہرت میں وہ تصفیریں بھی ہم آپ کو لکھاتے ہیں دیوانی دیو مہادیب کی بھاکتی میں آج پورا دیش ٹوب جائے گا مہاشیو راتی کے اس موقعے پر اجائن کے مہاکالیشور مندر میں وشیش پوجہ آرچنا کی گئی اس دوران بھکتوں کی اپار بھیر دیکھی گئی مہاشیو راتی مہا پر وپر بھش مہارتی کے لئے شم مہاکالیشور بھگوان کے منگل پٹ رات ڈھائی وجے کھولے گئی مہاشیو راتی کو لے کر مہاکالیشور مندر میں وشیش تیاری کی گئی بڑی سنکھیا میں شدھالوں کے پہنچنے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے دو کلومیٹر لنبی بیریکیٹنگ کی گئی اور وہیں پوری کے سینڈ آٹی سودرشن پٹنائے کی شیو بھکتی بھی سامنے آئی ہے شیو راتری کے موقع پار ریت سے بنائے پانچ سو شیو لے بھگوان کی شیو کی منموحک آکرتی دیکھنے کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ اکھٹا ہوئے دشور میں مہاشیو راتری دھوم دھام سے منائی جا رہی اس کے لئے بھگوان بھولینات کے بھکت ترہ ترہ کے اپائے کرتے میں بھگوان شیو کے بھکتوں کو خاص سندیش دینا چاہتے ہیں آج بھگوان بھولینات کے خاص دن مہاشیو راتری کے موقع پر سینڈ آٹیسٹ سودرشن پٹنائے اڑیشہ کے پوری میں ایک تٹ پر بھگوان بھولینات کی مورتی بنائے پٹنائے نے مورتی کے ساتھ پوری دنیا کو آمن کا سندیش بھی دینے کی کوشش کی اور چلیے بات ایک بار پھر سے سیاست کی کرتے ہیں اپنی وجہ کو بتلایا آپ خبر دیکھیں پورف کانگریس سیتہ اور کھیلل کے کئی بار موکھی منتری رہے کہ گھرونہ کلل کی بیٹی پتمرجہ ویڈی گوپال گروہر کا بھی جی پی میں شامل ہو گئے پارٹی میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے راشتری ادھک جی پی نڈڈہ سے ملاقات کی پتمرجہ نے کہا کہ میں نے کانگریس چھوڑ دی کیونکہ میں پچھلے کئی سالوں سے مہاں خوش نہیں تھی اور دیکھیں اس بیچ کارناٹک سے بڑی خبر ہے کارناٹک میں منتریوں کو چناب نہیں لڑائے گی کانگریس سورسز کے حوالے سے یہ بڑی خبر ڈی کے شفکمار کے بھائی ڈی کے سوریش کو پھر سے ٹکٹ ملا ہے یہ سوتر بتا رہے صرف ایک منتری کو لوگ سبھار ٹکٹ دینے پر وچار ہوا ہے سورسز سے خبر کھر گئے کی کل برگی سیٹ پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا تو یہ آپ کو بتا رہے کی کارناٹک سے بڑی خبر ہے جہاں پر کانگریس کی سرکار ہے اور کارناٹک سے بڑی خبر یہا رہی ہے کی کانگریس نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی کیابنٹ منتری کو چناب نہیں لڑائے جائے گا یہ سورسز بتا رہے اور خبر یہ بھی ہے کہ جو ڈیپٹی سیم ہے ڈیکے شفکمار ان کے بھائی ڈیکے سوریش کو پھر سے ٹکٹ دیا گیا ہے سورسز سے یہ بھی جانکاری صرف ایک منتری کو لوگ سبھار ٹکٹ دینے پر وچار ہوا ہے یہ سورسز ہم بتلا رہے ہیں ملکار جن خرگے کی کل برگی سیٹ پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے